بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی دو طرح کی ہے ایک واجب قربانی اور دوسرا مستحب قربانی واجب قربانی جو حاجی احرام کی حالت میں کرتے ہیں اور مستحب قربانی میں مسائل میں اچھا خاصا فرق ہے اگر کوئی غیر حاجی ہے صاحب سروت ہے مار رکھتا ہے اس کے باوجود بھی اس پر قربانی واجب نہیں ہے اور جو مستحب قربانی کے مسائل ہیں وہ کچھ اور ہیں اور واجب جو قربانی ہے ان کے مسائل کچھ اور ہیں ہمارے ہاں جو قربانی ہوتی ہے اس قربانی میں یہ ہے مثلا چاندے غلط فہمی ہیں کہ جس کی وجہ سے کافی لوگ اس قربانی جیسی عظیم عبادت سے محروم رہ جاتے ہیں اور ان میں سے سب سے پہلی جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ جانور عیبدار نہ ہوں اگر کوئی کان کٹا ہے سینگ ٹوٹا ہوا ہے ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے کمزور ہے لاغر ہے بہت زیادہ بوڑا ہے خسی ہے تو ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی بلکہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے ان جانوروں کی بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں قربانی ان کی کرنا جائز ہے چونکہ کافی افراد ایسے ہیں کہ جو اتنی پیسے روپے قربانی پر خرچ نہیں کر سکتے اور پھر قربانی سے محروم ہو جاتے ہیں ان کو حرام مت سمجھیں اگر آپ کے کم پیسوں سے ایسا جانور خریدہ جا سکتا ہے اور اس سے آپ قربانی کر سکتے ہیں تو اس میں یہ قربانی بھی جائز ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہم جو قربانی کر رہے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ مثلا اگر اونٹ ہے تو اس میں دس حصے گائے ہے تو اس میں سات حصے اور جو حصہ ڈار رہا ہے بس اسی بندے کی ہی قربانی ہوگی جبکہ ایسا نہیں ہے آپ ایک ہی حصے میں قربانی پوری گھر والوں کی اس میں ڈال سکتے ہیں ایک حصہ ہے اسی میں آپ جو ہے نا اور اگر افراد شریک ہونا چاہے تو وہ بھی ہو سکتے ہیں تو اس میں کوئی کا بات نہیں ہے بعض اوقات ایک بکرہ لیا وہ کہتے ہیں جی ایک بکرہ جس کے نام کے ساتھ مختصہ ہے بس وہی اور اسی کی قربانی ہے جبکہ ایسا نہیں ہے ایک ہی بکرے میں گھر کے تمام افراد آپ شامل ہو سکتے ہیں اپنے مرہومین کو بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں اور دوسرا مثلاً اگر بڑا جانور ہے اس میں کہتے ہیں جی سات حصے اس سے نہ زیادہ کم ہوں نہ زیادہ ہوں نہ کم ہوں ایسا بھی نہیں ہے سات حصوں کی کوئی قائد نہیں ہے چونکہ مستحب قربانی ہے اس میں آپ جتنی افراد بھی شامل ہونا چاہیں شامل ہو سکتے ہیں چونکہ ہمارے نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کا ایک ہی جانور کرتے تھے اور زبا کرتے اور پھر کہتے پروردگار یہ قربانی میری طرف سے میرے اہل بیعت اطہار کی طرف سے اور میری امت کے ہر فرد کی طرف سے یہاں سے چونکہ اس میں کوئی کسی کے آغا عیت اللہ سستانی صاحب عیت اللہ مقارم شرازی صاحب اور عیت اللہ خامنائی صاحب ان کے نزدیک اگر کوئی عیبدار ہے تو اس میں آپ قربانی کر سکتے ہیں بلکل ہی قربانی سے محروم نہ رہیں اور پھر دوسرا حصو کی کوئی قائد نہیں ہے آپ جتنی افراد بھی اس میں شامل ہونا چاہیں ہو سکتے ہیں چونکہ خداوندعلم ہمارا خلوص دیکھنا چاہتا ہے تو دعا ہے خداوندعلم ہمارا خداوندعلم